دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے لہور سپورٹس اور لہور سپورٹس میں جس طرح ہم آپ کو کرکٹ اور کرکٹ سے جڑی ہر خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں آج بھی میرا جو موضوع ہے آج کی پروگرام کا وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہے اس میں بہت سارے تضاد پائے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جب تک ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں آمنے سامنے نہیں ہوتی کرکٹ کا حسن دوبالہ نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس حوالے سے کچھ اہم خبریں اہم چیزیں آپ تک آپ کے گوشت کو ازار کروں کہ کیا پروپگڑا ہو رہا ہے کیا ساشیں ہو رہی ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو کرکٹ اور کھیل سے بستہ ہر وہ خبر آپ تک پہنچائی جا سکے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمیشہ سے میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں بہت شکریہ آج کا جو سب سے موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ ایشیا کپ اگر بھارت نہیں بھی آتا تو پاکستان ایشیا کپ بھارت میں جا کر کھیلنے کے لئے یہ تیار ہے تو ایسی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ یہ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے جب کوئی پروپاگنڈا کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو مرکات ہوتے ہیں وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کیونکہ اس وقت جو مین ایشو بنا ہوا ہے وہ ایشیا کپ ہے ایشیا کپ اگر ہوگا تو پاکستان میں ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس ایشیا کپ کے انقاد کے لئے ہائیبریڈ موڈل بھی ایسی سی کو پیش کر رکھا ہے جس کے تحت نیوٹی وینی پر کچھ میچز بھارت کی میچز نیوٹی وینی پر کھیلے جائیں گے اسی طرح پاکستان کے میچز جو ہیں اور جو دیگر ایشیا ممالک ہیں وہ پاکستان میں آ کر کھیلنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ یہاں پر بھی ایشیا کپے بھی ایک سیاست کی جا رہی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ سر لنکا یہاں پر آ کر کھیلنے کے لئے تیار نہیں ہے کبھی کہا جاتا ہے بنگلہ دیش یہاں پر کھیلنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ تمام افواہیں ہیں بنگلہ دیش سر لنکا سمیت دیگر ایشیا ممالک نے پاکستان میں کھیلنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تحت حفظات پیش نہیں کیے ہاں البتہ کچھ باتیں ایسی ضرور آئی تھی کہ یو اے ای میں گرمی کی وجہ سے وہاں پر میچز کا نقاض تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کھلاریوں کو انجری مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے فٹرنس مسائل کا ایسے وہ دو چار ہو سکتے ہیں یہ ایک ایسا ایشو ہے کیونکہ کوئی بھی ٹیم اب نہیں چاہتی کہ ورلڈ کپ سے پہلے اس کا کوئی پلئر انفٹ ہو یا انجری مسائل کا اشکار ہو اسی وجہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ایشیا کپ کو جو ہائیبریڈ مارڈل ہے اس کے میسی جو بنگلہ دیش یا سر لنکا میں کرا لیے جائیں کوئی شک نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اس پر بھی بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہو سکتا ہے لیکن یہ بیٹھ کر بات ہوگی نہ صرف یہ پروپوگنڈا سے لیکن آج کا جو میرا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دریئے یہ چیز لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان نے آئی سی سی ورلڈ کپ جو بھارت میں اکٹوبر نومبر میں کلا جانا ہے اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہاں اس ایورڈ میں شرکت کے حوالے سے آئی سی سی کو سو فیصد اپنی دستیابی کا اعلان کر دیا ہے تو یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام پروپوگنڈا ہے ایسی کوئی ایسی نہیں ہے کیونکہ ہمارے جب سے یہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے ایشوز بنے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حقام کے ساتھ ہم رابطے میں بھی ہیں اور ہم نے بتدد بار ان سے اس حوالے سے بھی پوچھا گزشتہ دنوں نجم سیڈی کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو منی میٹ کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہے وہ ان دنوں برون ملک لندن میں موجود ہیں تو جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چوزی صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے جب بھی کوئی بات ہوگی تو وہ سرے عام ہوگی سب کو پتا ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا آپ نے ہم پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہائیبریڈ مارڈل جو ہے وہ ایسی سی کو دے دیا ہے ایسی سی کی میٹنگ ہوگی تو اس میں اس چیز کا فیصلہ ہوگا بہت اچھی بات ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نجم سیٹی نے یہ سب پر واضح کر دیا کہ وہ ہائیبریڈ مارڈل پر جب بات ہوگی تو ایسی کپ کے حوالے سے بھی جو بھی تحفظات ہیں وہ دیگر ممالک کے دور کیے جائیں گے اگر کسی ممالک کو کوئی مسئلہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہے جہاں تک ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا موقف ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو موقف ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایشیا کپ کے حوالے سے کسی طرح بھی کمپرومائز کرنا چاہیے اگر بھارت ایشیا کپ کھیلنے پاکستان آتا ہے یا پاکستان کے ہائیبریڈ مارڈل کے طے وہ اپنے میچز کھیلتا ہے تو دین پاکستان وہاں پر جانے کا سوچ سکتا ہے لیکن یہ بات بلکل حقیقت ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی میری کرکٹ بورڈ کے عالی حقام سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح آئی سی سی کو پہلے سے گرنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر بھارت میں جا کر ورلڈ کپ کھیلیں گے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتے ہیں پروپوگنڈیز بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح پاکستان کو بجبور کیا جائے یا لوگوں کو یہ بابر کرایا جائے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہاں پر کر دیا ہے تو ایسی کچھ نہیں ہے کیونکہ میری آئی سی سی حقام سے بھی میں نے رابطے کی کوشش کی ہے کہ مجھے وہاں سب اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن مل دے لیکن یہ بات پاکستان کرکٹ بورڈ کے علا حقام کے ذرائع سے یہ بات تصدیق ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو کسی قسم کی جو بھارت میں ہونے والا ورڈ کپ ہے اس میں شرکت کی یقین دھانی نہیں کرائی لہٰذا آئی یہ پراپوگنڈا ہے اور اس پراپوگنڈا کے پیچھے جو اناصر موجود ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ ان کے تانے بانے کہاں سے ہلتے ہیں بہرار پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ واقع اچھا ہے کہ پہلے ایشیا کپ بعد میں ورڈ کپ تو یہ پاکستان کو اس پر قائم رہنا چاہیے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی مزید اچھی خبریں آپ تک پہنچیں گی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ